اسلام علیکم ورحمت اللہ ہم نے کل ہجرت پر جو ہے ڈسکس ہم لوگ کمپنیٹ کر چکے تھے اور آج ہمیں ہجرت سے آگے بڑھنا ہے کہ ہجرت سے آگے کیا کیا ہوا تھا تو اگر ہم ہجرت سے آگے کی بات کریں کہ ہجرت میں کیا کیا چیزیں پیش آئیں وہ آپ سب ہی نے پڑھیں ہوں گی تو اسی ہے سب سے پہلے جو ہے کوبا میں اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کم اللہ کے نبی کوبا پہنچے تھے تو پہلے یہ پیج نمبر اگر ہم اس کی بات کریں تو پیج نمبر چھانیس پر یہ ٹوپک ہے پیج نمبر چھانیس پر یہ ٹوپک ہے کوبا کا تو پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں اچھا ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے تہسین نام کیسے کوئی آئی ڈی ہے پتہ نہیں یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے ٹھیک ہے اس کی تو کمنٹ ہے کمنٹ اس کی یہ ہے ایک تو ان کی یہ ہے کہ جو بگریوں کو پر جو کمنٹ پر آپ کو پچھلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو عبداللہ تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ اور ان کے ایک گلام تھے گلام کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اور ایک سفر کے جو ان کے گائیڈنس جو ان کو گائیڈ کر رہے تھے سفر میں ایک ان کی بات تھی تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی جو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گلام تھے وہ کیا تھے کہ وہ بکریوں کو وہاں پر لے جاتے تھے اور سام کے وقت گفا کے پاس لے گئے اور پھر ان کو کیا پلائے وہاں پر دودھ وغیرہ دوہاتے تھے اور ان کو پلا دیتے تھے پھر وہاں پر سا جاتے تھے یہ آمدی فہرہ کی بات ہے ٹھیک ہے جو ان کے گلام تھے لیکن ان کے بیٹے جو حضرت عبداللہ ہیں جنہی میں بات کر رہا تھا یہ ان بکریوں کے پیروں کو جو بکریوں کے پیر تھے ان کے نیسانوں کو مٹا دیتے تھے اب اس بچے نے بات کو کچھ اس طرح سمجھا ہے کہ بکریوں کے آنے سے ان کے پیروں کے نیسان تو خود مٹ گئے ہوں گے تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دو کہ میں بکری کے پیروں کے نیسان کی بات کر رہا ہوں نہ کہ اللہ کے نبی حضرت عبو بکر صدیق کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیروں کی بات کر رہا ہوں کہ بکریوں جیسے وہاں آئیں تو ان کے بکریوں کے نیسان بن گئے تھے تو ان کو مٹانے کا کام حضرت عبداللہ کرتے تھے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سرچے میں کہا ہے کہ آپ یہ کتاب دکھا دیا کریں تو کتاب تو یہ ہی ہے جو مطبع اس کا ہندی ورسن جگت گروہ ہے اور اردو میں آپ جانتے ہیں کہ اردو میں اس کتاب کو میں آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا تو اسی کتاب کو ہم لوگ پڑھا رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو پیچ ایمل لیٹ رہا ہوں کہ جس پیچ پس میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور چیز کو میں آپ کو گیٹ دیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں تو اگر ہم کوبا کی بات کریں تو کوبا میں اللہ تعالیٰ کے دن پہنچے تھے ٹھیک ہے سو مار کو پہنچے تھے اور کب آٹھ ربیر اول تھا ربیر اول ٹھیک اور ہم ایسے بات کریں انگلیس کے حساب سے تو بیس ستمبر تھا اور چھے سو بائس اسی یعنی اس اسی میں آپ سلام کہاں پر پہنچے تھے وہ با میں پہنچے تھے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ سلام جو ہے پانچ دن رہے کہاں کوبا کے اندر کتنے رہے تھے یہاں پر پانچ دن رہے آپ سلام یہاں پر پانچ دن رہے تھے اور یہی پر ایک مرشدی کی نیو رکھی تھی مرشدی کی نیو آپ سلام نے رکھی تھی ٹھیک ہے اور یہ وہ مرشد تھی جس مرشد تھی جس کا قرآن میں کی ذکر آیا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے آپ اس بات کو سمجھنا اور اس میں بات یہاں رکھنا ہے کہ اس والی مرشد میں ہر مسلمان کو کم سے کم ایک بار نماز پڑھنے کی خواہش ضرور ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے نہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوبا میں ایک مرشد ہے پوشن یہ آئے گا کہ کس مسجد کا ذکر قرآن پاکیم آیا ہے تو آپ کہتا ہے یہ کوبا کی جو مرشد ہے اس کا ذکر آیا ہے اگلا کوشن کہ کوبا میں اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دن رہے تھے آپ بتائیں گے پانچ دن رہے تھے کوبا کب پہنچے سو امار کو پہنچے کون سے مہینے میں پہنچے آٹھ راکیل آبون کو پہنچے اگر آ جائے کے انگلیس مہینوں کے حساب سے بتانا ہے تو آپ بتائیں گے 20 ستمبر 622 سیسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پہنچے تھے کوبا میں پہنچے تھے ٹھیک ہے نا اور اب بات یہاں لگنا یہی سے جب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے تھے کوبا اور مدینہ کے بیچ کوبا و مدینہ کے بیچ ایک وادی ہے کے بیچ وادی ہے اور اس وادی میں یہاں پر پہلی جمعہ کی نماز ہوئی تھی پہلی جمعہ کی نماز ٹھیک ہے اس میں لگ بھگ آپ دیکھیں گے سو آدمی شریک ہوئی تھی یعنی یہ جو جمعہ کی نماز تھی اس میں کتنے آدمی نے نماز پڑھی تھی سو آدمی نے اس میں نماز پڑھی تھی تو آپ یہ بات یہاں رکھیں گے یہاں سے صرف میں اتنا ہی بتاؤں گا کہ کوبا کے بارے میں کوبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کا ٹائم کیا ہے دن سو آدم وار کا دن ہے ٹھیک ہے عربی کے حساب سے آٹھ ربی لگول ہے اور انگلیس کے حساب سے 20 ستمبر چھے سو بائس ہے کوبا میں کتنے دیں رہے پانچ دن رہے اس مشرق کرام بتاؤ جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے وہ کونسا ہے کوبا کی مشرق پہلی جمعہ کی نماز کہاں پر پڑھی گئی کوبا اور مدینہ کے بیچ کی وادی میں پہلی جمعہ کی نماز پڑھی گئی اس جمعہ کی نماز میں کتنے آدمی تھے سو آدمی تھے تو یہاں سے اتنے کوشن ملتے ہیں جو آپ کو دھیان رکھنے ہیں ٹھیک ہے اب تھوڑا سا رہے اب میں آپ کو مدینہ کا تو بتا دیا تھے کہ مدینہ کب پہنچے تھے ٹھیک ہے دیکھو مدینہ میں پہنچنے میں اس والے جو پیج نمبر چیز پر ہم جائیں گے پیج نمبر چیز پر تو یہاں پر ڈیٹ میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے یہاں پر چوبیس ستمبر چھہ سو بائس دیا ہوئا ہے اور جب میں آپ کو کل کی ویڈیو کی بات داتا ہوں جب میں کل آپ کو بتا رہا تھا وہاں پر اٹھائیس جون تھا یعنی چوبیس ستمبر چھہ سو بائس ایسی بھی ہے وہاں پر اٹھائیس جون تھا اٹھائیس جون چھہ سو بائس جو اس طرح کے ڈیٹ یا مہینے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو کنفیزن ہو وہ کنفیزن والے سوال آپ کے ایکزام میں آئیں گے لیں ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر چوبیس ستمبر یہاں پر ٹھائیس جون ہے تو ہم کس کو یاد کرے تو پریسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کا چیز مطلب اس طرح اگر آپ کو کوئی پوائنٹ ملے آپ اس کو کیا کر دیں چھوڑ دیں وہاں سے کوش نہیں بنتا ہے کوش ہاں وہی سے بنے گا جہاں پر کنفیزن بہت کام ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کو کلیر ہوتا ہے تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے ہیں بس آپ کو وہی دھیان رکھنا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے تھے مکہ سے یعنی مکہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے مکہ سے کب چلے تھے ایک ربیل اول کو چلے تھے یہ تو بات کیلئے رہنا اس میں تو کوئی راؤٹی نہیں ہی ایک ربیل اول کو ہیں سو مار کو پہنچے تھے ٹھیک ہے اور ربیل اول کا ہی مہینہ تھا ربیل اول کا مہینہ تھا ٹھیک ہے لیکن ربیل اول کی کونسی تاریخ تھی بارہ تاریخ اب یہاں پر بارہ تاریخ ہے اور جب آپ پیچھے جاتے ہیں تو وہاں پر ایسا ہے کہ آپ سو مار کے دل پہنچے کونسی دل پہنچے سو مار کے دل اب یہاں بس کی ور ہمیں انگریجی تاریخ میں ڈاؤٹ ہے کہ انگریجی تاریخ کیا رہی اس کو مانے یا اس کو مانے تو آپ نہ تو اس کو مانے نہ ہی اس کو مانے ان دونوں کو چھوڑ دیں بس اس کو جہاں لیں گے چھمسن 622 میں پہنچے مدینہ بس جہاں رکھ لینا ہے باقی آپ کو عربی جو ہے یہ والا عربی والا اس کو آپ جہاں رکھ لیں یہ ہی ہمارے علی کافی ہوگا ٹھیک ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ انسار کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے سے پہلے یعنی جو انسار تھے انسار کا حال نبی کے ملنے سے پہلے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں انسار تو آپ سمجھ گئی میں نے وہی کہا تھا کہ مدینہ کے لوگوں کو انسار کہا جاتا جنہوں نے اللہ کے نبی کا سادیہ تھا ہم نے ان کو انسار کہا تو جب ہی نبی سے نہیں ملے تھے تو ان لوگوں کا ملنے سے پہلے ان لوگوں کا حال کیا تھا ٹھیک ہے ان لوگوں کا حال آپ نے پہلیا ہوگا میں نے آپ کو یہ چیز پہلی بتا جب مدینہ تھا مدینہ اس کا جو پرانا نام تھا پرانا نام وہ کیا تھا وہ یسریب تھا ٹھیک ہے یسریب اس کا کیا تھا یہ پرانا نام تھا ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر دو قبیلے تھے ایک کا نام کیا تھا عوض تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا خجرج تھا ٹھیک یہ دو قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے رہتے تھے تو کوشن کیسا ہے کہ مدینہ کا پرانا نام کیا ہے آپ بتائیں یہ صرف دوسرا کہ عوض اور خجرج کس کے دو قبیلے تھے آپ بتائیں یہ کہاں کہتے ہیں مدینے کے دو قبیلے تھے ٹھیک ہے باقی یہاں اگلی بات آپ دہا رہیں گے اس میں جو مدین انسان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے جو حال تھا آپ اس کو پڑھ لیں گے پیس کونپی کتاب میں جیسے میں تب پیس نمبر آپ کا پیس نمبر سنتانس پر دیا ہے کہ حال کیسا تھا کہ وہ اس میں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیوں پر آپ اس میں لڑڈیا کرتے تھے ان کی جو رائیاں ہیں وہ پیری چلتی رہتی تھی تو آپ اس کو کتاب سے پڑھ لیں گے لیکن اس میں جو اگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اگزام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو بتا دیں کہ مدینے کا اپرا نام یسیل تھا تو یہاں پر دو خاندان تھے ایک یو اوش تھا اور ایک دور سا کونس تھا خجرس تھا آپ اس چیز کو بھی دھیان رکھیں گے ٹھیک سمجھ گئے نہیں اب آگے چلو اب اس میں نیکس ٹوپک ہے وہ ہے پڑوسیوں سے سلح صفائی پڑوسیوں سے سلح اور صفائی تو یہاں سے اس لئے ٹوپک ہے یہ آپ کا پیچ نمبر اٹھالیس پہ ہے جس نمبر اٹھالیس پہ ہے اس میں اس وارے ٹوپک میں ایکزام کے پوائنٹ آف وی سے کیا بات امپورٹنٹ ہے ایک بات کیا آپ سنگیجی جو حضرت موسیٰ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی یہ نبی ہیں ٹھیک ہے ان پر کتاب کو انشیل کری تھی اس کا نام تھا تورات تورات کتاب کس پروتری ہے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام پر ٹھیک ہے بات سمجھ گے نہیں تو یہ بات آپ کو دہاں رکھنے ہیں تورات اللہ کی کتاب تھی تورات کیاں تھی اللہ کی کتاب تھی جس میں آج کل چینجنگ کر دیا گیا ہے اب جو اصل تورات تھی جو پہلا اس وقت تھی وہ اب نہیں رہی ہے تو آپ اس کو دہاں رکھیں گے یہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام پر اللہ نے اس کو دیا تھا ٹھیک ہے نا ٹھیک تو یہاں اس وارے ٹوپک میں یہ بتایا گیا ہے کہ مدینے کے اندر بہت سارے کیا رہتے تھے یہودی بھی رہتے تھے یہودی بھی رہتے تھے ٹھیک ہے نا یہودی مدینے کے اندر رہتے بھی تھے تو یہاں سے بس ایک ہی کوشنی آپ کو جہاں رکھنا ہے تورات جو کتاب کو کس پر نازل ہوئی تھی موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی باقی اس میں جو چیزیں ہیں کہ جو سمجھوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں نے مطبع آپس میں کیا تھا کہ یہودی اپنے دین پر رہیں گے مسلمان اپنے دین پر رہیں گے یہ سمجھوتے ہیں آپ اس کو پڑھ لینا یہ ہے کہ یہ آپ کے نولیس کے لئے تھوڑا اچھا رہے گا ٹھیک ہے نا باقی اعزام کے پوائنٹ افیو سے یہاں پوائنٹ تھا میں آپ کو بتا دیا ہے اب اس میں اگرہ ٹوپک دیکھتے ہیں کیا ہے اگرہ ٹوپک ہے اس میں بھائی چارہ بھائی چارہ بھائی چارہ جو یہ پیج نمبر فورٹین نائن پر ہے ٹھیک ہے بھائی چارہ اس میں آپ اس ٹوٹل جو بھائی چارہ بھائی چارہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے جو مسلمان مدینہ سے آنے لگے تھے مدینہ سے آنے لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تاتہ سوان گیا تھا بار بار چھوڑتا یہ آپ اس کو پڑھ لینا ٹوٹل کو اس میں ایک چیز یہاں لکھنا ہے اس میں ایک ورڈ آیا ہے مہاجرین ٹھیک ہے مہاجرین تو مہاجرین ان لوگوں کہا جاتا ہے ان غریب مسلمانوں کو مہاجرین کہا جاتا ہے جو کہا سائے تھے جو مکہ سائے تھے مکہ سے مدینہ آئے تھے ٹھیک ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے مہاجرین انسار کیسے کہا جاتا ہے مدینہ والوں کو انسار کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اور مہاجرین کیسے کہا جاتا ہے جو مکہ سے کہا جاتا ہے مدینہ آئے تھے ان کو ہم کیا کہتے ہیں مہاجرین کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بس آپ کو اتنا ہی یہاں لگنا ہے اب آتے ہیں ہمارا نیک اور بہت جاری امپورٹنٹ ٹوپک ہے بدر کی لڑائی کیا ہے بدر کی لڑائی تو پہلی بات ہے یہ ہے یہ جو لڑائی ہے یہ اسلام کے پرکار سے پہلی ہی لڑائی تھی ٹھیک ہے تو یہ جو لڑائی تھی یہ لڑائی جو ہے سترہوے رمضان کو شروع ہی تھی اگر ہم رمضان رمضان کو شروع ہی تھی کہیں تو تہرہ مارچ اور چھہ سو چوبیس ایسی میں یہ لڑائی شروع ہی تھی آج سمجھے نہیں یہ آپ کو جہاں رکھنا ہے یہ جو لڑائی شروع ہوئی تھی کب اگر وہ معلوم کرے کون سے مہینے میں تو رمضان کے مہینے میں ٹھیک ہے رمضان کی کون سی تاریخ کو سترہ تاریخ کو لیکن اگر وہ ایسا معلوم نہیں کرتا ہے وہ دوسرے طریقے سے معلوم کرتا ہے کہ بدل کی لڑائی کا ملچہ آپ بتائیں چھہ سو چوبیس ایسی میں یہ اگر مہینہ بودھتا ہے تو کون سا مہینہ مارچ کا اور مارچ کی کون سی تاریخ ہے تہرہ تاریخ ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کو یہاں رکھنا ہے اب جو بدل کی لڑائی ہوئی تھی اس میں دو گروپ تھے ٹھیک ہے ایک طرف تو آپ سے سلنگ تھے آپ سے سلنگ اور پلس آپ کے ساتھ ہی تھے آپ کے ساتھ ہی اور دوسری طرف کون تھا دوسری طرف ہم دیکھیں تو مکے کے مکے کا سردار بڑے بڑے سردار سارے کے سارے اس میں آگے ٹھیک ہے یعنی کچھ لوگ ادھر سے تھے اور باپی ساتھ ادھر تھے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اب یہ ہے کہ ان کے پاس جو آپ سے سلم کی طرف سے لڑ رہے تھے لوڑ ان کے پاس تھوڑے سے ہی آدمی تھے اور اگر ہم ان آدمیوں کی تعداد کی بات کریں تو اس میں بس تین سو تہر آدمی تھے کم سے تین سو تہر آدمی تھے اور ستر اونکھ تھے ٹھیک ہے دو گھوڑے تھے بس یہ تو لوگ تھے کہاں ایک طرف تو یہ تھے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے دوسری طرف جو ہے ان کی تعداد بہت بڑی تھی اور اتنی بڑی تعداد میں یہ تھے اگر ہم ان کی تعداد کو دیکھنا چاہیں تو سات سو سات سو پیدن سات سو پیدن اور سوار ٹھیک ہے اور سو گھوڑے تھے سات سو اونکھ تھے ٹھیک ہے اور بہت سارے ادھر سے تھے تو آپ کو جہاں رکھنا ادھر کی اور کتنی تھے تین سو تہرہ اور ادھر بہت سارے لوگ تھے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں پڑھلا کس کا بھاری ہے یہ جو کفار تھے ان کا پڑھلا بہت زیادہ بھاری ہے اور ان کا پڑھلا تھوڑا سا حلکا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں جو بدر کی لڑائی تھی اس میں جو فتح ہوتی ہے فتح کہتے ہیں جو جیت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جیت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات کیلئے رہو گی تو بدر کی لڑائی کب ہوئی یہ بات یہاں رکھنا کہ کب ہوئی آپ سو سلام کے ساتھ کہتنی ساتھ ہی تھے اس کو دھیان کرنا تین سو تھی رہتا ہے باقی ادھر کے آپ کو سنخیہ آدھ رکھنے جاتے نہیں کیونکہ ادھر تو بہت زیادہ لوگ تھے ادھر بہت زیادہ آدمی تھے کہ آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنے یہاں پر لوگ تھے آپ اگر ہم اگلا دیکھیں تو اس میں کچھ باتیں ہیں جو آپ کو یہاں رکھنا جساں عریس 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 کیسے کہا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں عریض ٹھیک ہے یہ بات کلیے رہو بھی سب کو ایسے ہی مطلب ایک ساتھ یہاں پر سام جس کو اب ہم کیا کہتے ہیں سیریا سیریا کہتے ہیں تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ سام جو مل کے سام تھا اس وقت جس کو ہم کیا کہتے تھے اس کو62 بہات کا بہت سیریا جیسے بھارت کو پہلے آری اگراد کہا جاتا تھا کہیں پر جمبودیب کہتے تھے کہیں پر ہندوستان ایسی ہی سام جرا لس mammal جس کو سیریا کہتے ہے ایسی اونچی جگہ کو عربیруд کہا جاتا ہے اور زندگر دائی جو بدر کی لڑائی میں جو آپ کی بدر کی لڑائی میں تھی بدر کی لڑائی جو ہوئی تھی اس لڑائی میں جو کفار کی طرف سے جو کافلہ تھا کفار کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ابو سفیان اگر کوشن آ جائے ٹھیک ہے دھیان لکھنا کوشن آئے گا جب اس ٹائپ سے کہ کفار کی طرف سے کون سردار تھا یہ جو ابو سفیان جو تھا یہ سردار تھا جیسے ادھر سے کون تھا اللہ کے نبی تھے ٹھیک ہے بدر کی لڑائی میں یہ سردار اللہ کے نبی تو ادھر سے دوسرے بارے گروہ کے ہیں جو کفار والا گروہ تھا وہ ادھر سے تھا ابو سفیان تھا ٹھیک ہے اور میں نے اس کے بتا دیا کہ اس کے پاس ساتھ سو پیدل سوار تھے جو اور ساتھ سو گھوڑے تھے ساتھ سو اونڈ تھے ایسا مانو کی جیسے ہی جل جل آسا گیا ٹھیک ہے انہیں یہ ادھر کی تعداد بہت زیادہ تھے لیکن ادھر کی جو تعداد تھی وہ بہت کم تھی ٹھیک ہے تو ہم نے جو بدر کی لڑائی ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بدر کی لڑائی میں کتنے صحابہ شرک ہوئے تھے تین سو تیرہ ہوئے تھے اور آخر میں کس کا جیت ہوئی تھی اللہ کے نبی کی جیت ہوئی تھی تین سو تیرہ صحابہ جیت گئے تھے ٹھیک ہے تو ہم اس چیز ہمیں مطلب سیکھنے پر ملتی ہے کہ کامیابی جو ہے وہ تعداد پر نیڑھن نہیں کرتی ہے بلکہ وہ کس پہ نیڑھن کرتی ہے وہ اللہ کی مدد پر اور اللہ کی مدد جو ہے وہ کس پر ڈیپینڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پتو ہمارے تکلیل پر ہمارے جس طرح کا اللہ کی ساتھ کونٹکٹ ہوگا اللہ کی اس طرح کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے اگر ہم اس لڑائی کی بات کریں کہ اس لڑائی میں کیا ہوتا ہے ابھی تک ہم نے بادر کی لڑائی دیکھی کہ بادر کی لڑائی کب ہوئی بادر کی لڑائی میں ہم نے ادھر جو اللہ کی مدد صلی اللہ علیہ وسلم مارا گروہ تھا ادھر کون سردار تھا اور ادھر کفار کی طرف سے کون سردار تھا ہم نے یہ دیکھا ٹھیک ہے ادھر سے کتنے لوگ تھے ادھر سے کتنے لوگ تھے اور کس کی فتح ہوئی ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ٹھیک ہے اب آتی ہے اوہد کے لڑائی اصل میں جو یہ اوہد ہے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے کس کا نام ہے پہاڑ کا نام ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پہاڑ ہے یہ مدینے کے اتر پشی میں پڑتا ہے مدینے کے اتر پشی میں اور کوشن یہ آج ہے کہ اوہد پہاڑ مدینے کے کس دسا میں پڑتا ہے تو یہ پڑتا ہے اتر پشی میں پڑتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی دکت ہے اور اب یہ ہے کہ اس بار جو لڑائی ہوئی تھی وہ اس پہاڑ کی گھاٹی میں ہو رہی تھے بہت پہاڑ اور مدینے کے بی جو گھاٹی ہے اس گھاٹی میں لڑائی شروع ہوئی تھی اور اس میں لگ بھاگ تین ہزار آدمی تھے کس کی طرف سے تھے یہ مشرق کی طرف سے جو مشرق والا گروہ تھا موسیقوں کی طرف سے دیکھو کتنے آدمی تھے تین ہزار آدمی تھے تین ہزار آدمی تھے ٹھیک ہے اور ان تین ہزار جس میں ساسو کیا تھے ساسو تھے لوہی کی کبچ پہنے ہوئی لوہی کے کبچ پہنے ہوئی تھے ٹھیک ہے اور دو سو بھوڑے ساتھ تھے اور سترہ اور دے تھے سترہ کیا تھے اور دے تھے اب اوہد کی لڑائی میں دیکھو کوشن کیسے ہوئی سب سے پہلے کہ اوہد کیا تھا پہاڑ تھا ندی تھی گھاٹی تھی آپ بتائیں گے کہ پہاڑ تھا اوہد پہاڑ کوشن یہ ہے کہ مدینے سے کس دسہ میں پڑھتا ہے آپ بتائیں گے اتر پشن میں پڑھتا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن کیا ہے کہ اوہد پہاڑ میں مشرقوں کی طرف سے کتنے آدمی تھے تین ہزار تھے عورتے کتنی تھے یہ عورتوں کی تعداد معلوم کرتا ہے یہ دھیان اپنا اب کوئی یہ بات یہ ہے کہ عورتیں کیوں تھیں ایسا تھا کہ مطلب جب مشرقوں کی طرف سے کوئی آدمی مر جاتا تو یہ عورت روتی پیٹتی جس سے کی کیا کہ ان کا جو ہے جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا بدلہ لینے کا اس لئے انہوں نے جو ہے عورتوں کو رہا ہو گئی کوئی بھی مرے گا تو اس کی رونے کے لیے انہوں نے ان عورتوں کو یہ ساتھ لے گائے تھے ٹھیک ہے اور اس میں دیکھوں جو مسلمان کی سینہ میں اگر ہم مسلمان کی بات کریں مسلموں کی طرف سے جو مسلم تھے ان کی طرف سے کن ملا کر سات سو آدمی تھے کتنے آدمی تھے سات سو آدمی تھے اور ان میں سے صرف ان میں سے صرف سو آدمی ایسے تھے جن پر کیا تھیں جرہ تھیں یہ مطلب لوہے کی جیرہ جس سے بچا ہو سکے یہاں پر کتنے پر لوہے کی قوچ ہے سات سو پر یہاں پر کتنے پر تھے کیول سو پر ٹھیک ہے ان میں سے صرف دو آدمیوں کے پاس گھوڑے تھے اور یہاں پر کتنے گھوڑے ہیں یہاں پر دو سے گھوڑے ہیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے اور پچاس تیر انداز تھے پچاس کیا تھے تیر انداز تھے آپ نے پڑھا تو یہ واقع ہے بہت اچھے طریقے سے ان تیر اندازوں کی وجہ سے ہی بہت کی لڑائی میں ہرسہ ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑھا تھا ٹھیک ہے حالانکہ لاشٹ میں جیت بے شک ہو گئی تھی لیکن ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا کہ جس میں ہوس اڑ گئے تھے مسلمانوں کے اور مسلمان بہت سارے مسلمان اس میں قتل بھی ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ جو تیر انداز تھے لیکن نبی نے ان کو ایک پہاڑ پر کھلا کر دیا تھا ایک ٹیلے پر مقرر کر دیا تھا کہ آپ کو یہی رہنا ہے چاہے ہم ہم جہاں مارے جائیں یا کتنا ہی سور مچے یا کب ہار کا اعلان پڑی ہو جب تک میں نہ کہوں جب تک آپ کو یہاں سے ہٹنا نہیں اسٹارٹنگ میں کیا ہوا کہ اسٹارٹنگ میں جو ہے جب لڑائی شروع ہو گئی تو مسلمان کو مطلب گلوہ حاصل ہو رہا تھا مسلمان جیت کی طرف جا رہے تھے اور کاثروں میں ہردنگ مچ رہا تھا بھاگ رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب تو مالک اٹھٹا کر لے مطلب یہ اللہ کے نبی کا بینہ حکم آئے لے کہ آپ یہاں سے ہٹ جاؤ وہ اس سے پہلے ہی وہاں سے ہٹ گئے اب کیونکہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی ہدایت کی تھی کہ آپ کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے اب اللہ کو اس چیز کا بھی تو ان کو وہ بتانا تھا کہ اگر نبی کی بات نہ مانو گے تو کتنا نقصان ہوگا یہ بلکل وہ چیز ہے ٹھیک ہے کہ مطلب نبی کی بات کو اگنور کر دیا حالانکہ یہ وہ چیز نہیں سوچ رہے تھے لیکن پھر بھی اگنور کر دیا اور وہاں سے لوگ کیا ہو گئے ہٹ گئے اور جب یہ ہٹ گئے تو دوسری فوج وہ تیر جہاں تیر انجار جہاں پر اللہ کی نبی نہیں لوگ کو خلا کیا تھا کافروں کی فوج ادھر سے ہی آتی ہیں اور مسلمانوں پر کیا کرتی ہے بہت زیادہ پھر وہ قتل عام کرتی ہیں ٹھیک ہے اور یہی مطلب وہ لائے تھے وہ حد کی لڑائی یہی وہ لڑائی تھی جس میں کیا ہوا تھا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے نبی ہیں ان کا دانت مبارک شہیل ہو گا تھا دانت مبارک شہیل ہو گا تھا ٹھیک ہے تو کوشن کیسا آئے گا وہ کون سی لڑائی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہیل ہو گا تو وہ حد کی لڑائی تھے ٹھیک ہے دوسرا کوشن کیا آئے گا کہ حد کی لڑائی حد کی لڑائی میں مسلموں کی طرف سے کتنے آدمی تھے سات سو آدمی تھے کافروں کی طرف سے کتنے تھے تین ہزار تھے کافروں کی طرف سے اور تھے کتنے تھی سترہ ٹھیک ہے یہ اوہد کیا ہے ایک پہاڑ ہے اوہد کہاں پر ہے مدینے کے اترپشن میں تو میں نے اتنے سالے کوشن یہاں سے آپ کو بنا دیا ہے آپ اس کو ضرور بھی ضرور دہا رکھیں ٹھیک ہے کوئی دکت آپ تھوڑا آگے چلتے ہیں اس لڑائی میں اس بہادر عورت تران تھوڑا جہاں جاتے گا ان کا نام ہے امی امی امارہ ان کا نام ہے امی امارہ نرسیوہ بنتے کام بنتے کام یہ ہے یہ عورت ہے جو بہادری کے ساتھ اس لڑائی میں تلوار کا جوہر دکھا رہی تھی ٹھیک ہے نا یہ ایک وہ صحابیہ ہیں جو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہی تھی اور یہ عورت تھیں یہ کیا تھے عورت تھیں اور جو لڑ رہی تھی بڑی بہادری کے ساتھ ٹھیک ہے ان کا نام آپ کو دھیان کرنا ہے جو اوہد کی لڑائی ہے اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا ایک اس میں نام اور آئے گا ساد بن ربی ساد بی ربی یہ کون تھے یہ ایک صحابی تھے جو کہاں سے تھے جو انسار میں سے تھے کہاں چلتے ہیں انسکوشن یہی آئے گا کہ ساد بن ربی کون تھے انسار تھے مہاجر تھے یا دونوں تھے یا ان میں سے کوئی نہیں آپ بتائیں گے کون تھے انسار تھے ٹھیک ہے امی اممارا رسیوہ بندہ کون تھے ایک صحابیہ تھے ایک عورت تھے جو اوہد کی لڑائی میں لڑ رہی تھے ٹھیک کوئی دکت کسی کو تو یہ بات آپ کو جہان دکھنے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ کم ہوئی تھی یعنی اوہد کی جو لڑائی ہے یہ کم ہوئی تھی یہ تین سبوال کو ہوئی تھی تین سبوال اور چھہ سو پچیس ایسوی مرکت ٹھیک ہے اس میں لڑا کتنے ستر مسلمان مارے گئے تھے ستر مسلمان ٹھیک ہے یہ جو ستر مسلمان مارے گئے تھے یہ اسی گلتی کی وجہ سے مارے گئے تھے حالانکہ دسمن بھی اس میں مارے گئے تھے دسمن کے ہیں تو کفار بھی اس میں مارے گئے تھے جن کی تعداد کتنی تھی تئیس تھے یعنی تئیس یہ مارے گئے تھے ستر مسلمانوں کا یہ نقصان ہوا تھا جس نے ستر لوگ بارے گئے تھے ٹھیک ہے اور یہ کیوں مارے گئے میں نے آپ کو اس کا ریزن کی بتا جائے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا کہ وہ وہاں سے کیا ہو گئے تھے ہٹ گئے تھے ٹھیک تو ہم نے یہاں تک پڑھا پیچھ نمبر سکسٹی ٹو یعنی ہم پیچھ نمبر سکسٹی ٹو تک پہنچ گئے ہم نے دیکھ لیا کہ جو بدر کی لڑائی کب ہوئی اور ہم نے اوہد کی لڑائی بھی پڑھ لی ہیں ٹھیک ہے ان دونوں جو لڑائیاں ان کے بارے ہم نے چرچہ کر لیا کہ کوشن کس ٹائل سے یہاں سے بن سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم آگے سے شروع کریں گے آج مائز کا ایک سبق یعنی یہاں سے ہم شروع کریں گے لگ بگا ویسا ہے کہ آدھی کتاب سے بھی ہم نے زیادہ اس میں کور کرنی ہے باقی پر انشاءاللہ اب لگ بھب تین یا چار لیکچر دیں گے تین یا چار میں یہ پوری کی پوری کتاب ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور کوشنس کریں گے پھر جو بڑی کتاب ہیں ہماری اس کے لئے بھی ہم ویڈیو اپ لوڈ کریں اور میں جو بتا رہا تھا جو یہ یہ جو تہسین ہے اور وہ تہسین نام کے جو ایڈی ہے انہوں نے جو کمنٹ کری ہیں تو اس طرح کی کمنٹ کرتے رہنا میں چاہیے اور اچھا بھی لگتا ہے کہ جب بچے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس میں یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑی گور اور فکر سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر جو بنانے والے ہیں وہ تھوڑا کیریفل ہو کے ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو کوئی پروگرم آئے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور کمنٹ بھی نہ کریں تو گروپ میں بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو آپ دیان لکھیں مجھے بہت اچھا لگا ان کو میں بہت بہت پہ ہیں تو دھنی واد دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور کچھ ایک پروگرم ہو رہا ہے ایک پروگرم یہ ہے کہ کچھ جو ہے وائس کی پروگرم بتاتے ہیں وائس پروگرم ہے ٹھیک ہے ان سے بس بھی اتنا کہنے چاہوں کہ جب یہ ویڈیو بغیرہ دیکھیں لیکچر بغیرہ دیکھیں نا تطور جو ہمارا ہوتا ہے ایئر فون جو ہوتا ہے اس کا یوںز کرنے ٹھیک ہے ایئر فون کا بھی دیکھ سو ہمارے پاس سیکس نام ہے اس کی وجہ سے کم جو جاتا ہے آپ ایئر فون کا یز کر لیں مجھے امید ہے کہ یہ وائسہ بھی نہیں ہو پائے اور جس کی پروم گرم اس کو بتاتے پھر ہم ہو سکے گا تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم شروع کریں گے کونسی کلاس ہمارے رسول پاک جو گروپ بی میں لگی ہم کتاب ہے ہم اس کو بھی جلد ہی شروع کریں گے تب تک کے لئے آپ لوگ پڑھئے گا اور میں نے اس سے تیاری کریں گا ٹھیک ہے ٹھیک سلام ملک بار